ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نیچے سبسکرائی تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نیچے سبسکرائی کہل کلا انخم عرب بهم یومئذ لمحجومون ثم انخم لصال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون کلا ان کتاب الابرار لفي علیین وما ادراك ما علیون کتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعیم على الارائک ينظرون تعرف في مجوههم نظرة النعیم يسقون من رحیق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عین يشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا ملوا بهم يتغامزون واذا قلبوا الى اهلهم قلبوا فجین واذا رعوهم قالوا ان هؤلاء لظالون وما ارسلوا عليهم حافظین فاليوم الذین آمنوا من الگفار يضحكون على الارائک ينظرون حل ثوبب الگفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم سورة المتففین مکی صورت ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت کرنے سے پہلے اترنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس میں چھتیس آیتیں ہیں تیس پر چھ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے وَيْلٌ لِلْمُتَفِّفِينَ بڑی خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لئے نابطول میں کمی کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے الَّذِينَ وہ لوگ اذا جب اقتالو ناب کر دیتے ہیں عَلَ النَّاسِ ناب کر لیتے ہیں لوگوں سے يَسْتَوْفُونَ تو پورا پورا لیتے ہیں وہ لوگ جب دوسروں سے لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوْهُمْ اور جب یہ لوگوں کو ناب کر دیتے ہیں اَوْ وَزَنُوْهُمْ یا لوگوں کو تول کر دیتے ہیں یخسرون تو گھٹا دیتے ہیں اور جب یہ لوگوں کو ناب کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لئے یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن لوگ سارے جہان کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے جس دن لوگ سارے جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے کل لا ہرگز نہیں ان کتاب الفجاری یقیناً گنہگاروں کا فجاروں کا کافروں کا نام عامل لفی سجین سجین میں ہے قید خانے میں ہے وما ادراک ما سجین اے نبی علیہ السلام آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے قید خانہ کیا ہے کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب ہے مہر لگی ہوئی کتاب ہے وَيْلُن يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ جو لوگ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ جو لوگ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں وَمَا يُكَذِّبُوا بِهِ اور بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا ہے إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ مَگر حد سے آگے بڑھنے والا عثیم گنہگار بدلے کے دن کو قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر حد سے آگے بڑھنے والا گنہگار اِذَا تُتْلَ عَلَيْهِ آَيَاتُنَا جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کے سامنے میری آیتیں ہماری آیتیں قَالَ تو کہتا ہے أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں یہ پہلے لوگوں کی غزی پیٹی باتیں ہیں قَالَ ہرگز نہیں بل بلکہ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے قَالَ ہرگز نہیں اِنَّهُمْ عَلَّبِّهِمْ يَوْمَئِذِ الْلَّمَحْجُوبُونَ وہ لوگ اپنے پروردگار کے دیدار سے اس دن روکے جائیں گے وہ لوگ اپنے پروردگار سے یعنی اللہ کے دیدار سے اس دن روکے جائیں گے ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ پھر یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ثُمَّ يُقَالُ حَادَ الَّذِي یہی ہے وہ جہنم یہی ہے وہ بدلہ کُنْ تُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ جس کو تم جھٹلاتے تھے یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے قَالَّ ہرگز نہیں اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِعِ الْلِّيِّينَ یقیناً نیک لوگوں کا نام عامال علیین میں ہے بالاخانوں میں ہے اَمَا أَدَرَاكَ مَا علیونَ اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ بالاخانیں کیا ہیں کتاب مرقوم لکھی ہوئی مہر لگی ہوئی کتاب ہے يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ جس کو مقرب لوگ یعنی فرشتے دیکھیں گے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمَ یقیناً نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے آسائشوں میں ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے عَلَ الْأَرَائِ کی مصحریوں پر ينظرون دیکھتے ہوئے ہوں گے آرام والی کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمَ اے نبی آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تروتازگی نعمتوں کی تروتازگی آپ ان کے چہروں میں پہچانیں گے يُسْقَوْنَ وہ پلائے جائیں گے مِن رَحِيقِ مَخْتُوم مہر لگی ہوئی خالص شراب وہ پلائے جائیں گے مہر لگی ہوئی خالص شراب خطام ہو مسک جس شراب کی مہر مشک ہوگی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور ایسی اس میں ایسی چیزوں میں ریس کرنے والوں کو ریس کرنا چاہیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ اور اس شراب کی آمِزَش اس شراب کی ملونی من تسنیم تسنیم سے ہوگی عَيْنًا ایسا چشمہ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ جس سے مقرب بندے پیئیں گے جس سے مقرب بندے پیئیں گے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا گناہ کیا کانو من اللذین آمنوا يضحکون وَإِمَانْ وَالُونَ پر ہستے تھے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا ایمان والوں پر ہستے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَوَ مَزْعُونَ اور جب وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے انقلبوا فَكِهِين مزاق کرتے ہوئے لوٹتے دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور یہ جو کافر ایمان والوں کو دیکھتے قَالُوا کہتے اِنَّهَا أُولَاءِ لَظَالُونَ کہ یہ ایمان والے گمراہ ہیں جب وہ کافر ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ ایمان والے بھٹکے ہوئے ہیں گمراہ ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلِهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ ان کافروں کو ایمان والوں پر نگہبان نہیں بنایا گیا تھا حالانکہ ان کافروں کو ایمان والوں پر نگہبان نہیں بنایا گیا تھا ذمہ دار نہیں بنایا گیا تھا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ چنانچہ آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہسیں گے آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہسیں گے عَلَ الْعَرَائِكِ يَنظُونَ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے کفار کو بدلہ نہیں دیا جاتا ہے مگر انہی کاموں کا جس کو وہ کرتے تھے کفار کو ان کے کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے یہ سورہ تھوڑا سا بڑا ہے انشاءاللہ اگر تفسیر وقت پر مکمل ہو جائے تو مکمل کریں گے اس سورے کے اندر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ سورة المتففین مکی سورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں جو تیرہ سال کی زندگی گزری ہے اس زمانے میں یہ سورہ اترا ہے لیکن کچھ صحابہ کا کہنا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے مدینہ کے دور میں اترا ہے یعنی اس کی کچھ آیتیں مکی کے اندر اتری ہیں اور کچھ آیتیں مدینہ کے اندر اتری ہیں اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اترنے والی آیتیں یہی ہیں یہ والی آیتیں سب سے پہلے مدینہ کے اندر اتری جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے بازاروں میں دیکھے کہ لوگ بہت زیادہ نابطل میں کمی کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں کو اتارے تو اس سورے کی کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں اس سورے کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نابطل میں کمی کرنے والوں کو ڈرہ رہے ہیں چونکہ خاص طور پر مدینہ کے اندر جو خراب حالت تھی اس کو روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی آیتوں کو اتارا تھا تو شروع میں نابطل میں کمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈرہایا ہے کہ ان کے لئے بڑی خرابی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اگر دنیا میں نابطل میں کمی کر کے کچھ پیسہ کما بھی لئے تو کیا کروگے ایک دن مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے وہاں جواب دینا ہے اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے تم کو ٹہرنا ہے تو اس اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ شروع میں تنبی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جو لوگ کافر ہیں ان کا ان کی نام عمال اور ان کی روحوں کا کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کافر لوگوں کی روحوں کو اللہ کہاں رکھیں گے ان کے نام عمال کا کیا حل ہوگا یہ ان کی حالت بیان کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جیسے کہ قرآن کا اصول ہے جہاں غیروں کا تذکیرہ ہوتا ہے وہاں اپنوں کا بھی تذکیرہ ہوتا ہے پھر آگے چل کر ایمان والوں کا تذکیرہ کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوپ ہوگا ایمان والوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ کیسے خوش رکھیں گے ایمان والوں کے نام عمال کا کیا حل ہوگا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور آخیر میں یہ بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو دنیا میں لوگ ایمان والوں کا مزاق کرتے ہیں دنیا میں ایمان والوں کو ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں اس سے ایمان والوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اگرچہ وہ دنیا میں آپ کا تھوڑا مزاق اڑا لیے تھوڑے دن کے لیے آپ کو تھٹا کر لیے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ ان کو دیں گے تو اس طرح سے چار بنیادی باتوں پر یہ سورہ مشتمل ہے پہلی بات دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِلُن لِلْمُتَفِّفِينَ بڑی خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے نابطل میں کمی کرنے والوں کے لیے چونکہ یہ سورہ جو ہے نابطل میں کمی کرنے والوں کی حق میں اترا تھا ان کو درانے کے لیے اترا تھا اس لیے یہاں پر نابطل میں کمی کا ترجمہ کیا جا رہا ہے ورنہ یہاں پر ہر حق کے اندر کمی مراد ہے جس چیز کو جتنا حق ملنا چاہیے اتنا حق نہیں ملتا تو ان سب کے لیے یہ وعید ہیں نابطل میں کمی کرنے کچھ چیزیں ناب کر دی جاتی پڑی وغیرہ کے ذریعے سے یا لیٹر وغیرہ کے ذریعے سے اور کچھ چیزیں تول کر دی جاتی ہیں کلو وغیرہ کے پتھر سے اور کچھ چیزیں نہ ناب کر دی جاتی ہیں نہ تول کر دی جاتی ہیں بلکہ گن کر دی جاتی ہیں انڈے ہیں طول کرنے دیتے ناب کرنے دیتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈے جیسے بھی دے دیا چل جاتا نہیں عام طور سے عرب کے اندر ناب کر یا طول کر ہی خرید و فوقت ہوتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو بیان کی ہیں اور صرف بے پار کے اندر ہی کمی بیشی ہی مراد نہیں ہے بلکہ جس چیز کو جتنا حق ملنا چاہیے جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق نہ دے نہ بھی اس میں داقل ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو دیکھے کہ وہ آدمی نماز بہت جلدی جلدی پڑھ رہا تھا نماز کا حق عدا نہیں کر رہا تھا نماز کا حق کیا ہے کہ تعدیلِ ارکان ایک مرتبہ سجدے میں گئے تو سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں تو پوری ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں اتمنان سے پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے ورنہ اگر دوسرے سجدے سے پہلے سجدے سے اٹھ کر ابھی پوری طرح سے بیٹھے ہی نہیں دوسرے سجدے میں چلے گئے تو یہ ایک ہی سجدہ ہوگا اور نماز نہیں ہوگی تو اس طرح سے جو ہے نماز میں جو جلدی جلدی کرتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی کمی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس لئے رشتہ داروں کے حق کے اندر نہ کمی کرنا کسی کی عزت میں کمی کرنا ہر چیز کے اندر حق دار کو اس کا حق نہ دینا سب اس میں داخل ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھر آ رہے ہیں وَيْلُن ان کے لئے بڑی خرابی ہے یہ خرابی کیا ہے آگے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے وَيْلُن لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں اس توفون تو پورا پورا لیتے ہیں جب یہ خود کسی کے پاس خریدنے کے لئے جاتے ہیں تو ترازو چک کر کے لے رہے ارے بھئی نیچے کے ہی ایس کنتم وغیلہ تو لگا کر نہیں رکھے آپ اندر پیمانے کے اندر پیپران تو دبا کر نہیں رکھے ایسا خود لینے کے لئے جب جاتے ہیں تو اس کو چک کر کے پورا حصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ جب لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں اَوْوَزَنُوْهُمْ یا لوگوں کو تول کر دیتے ہیں اُخْسِرُون تو گھٹا دیتے ہیں تو اپنے کے لئے میٹھا میٹھا حب حب کڑوا کڑوا تھو تھو اپنے کے لئے جب بات آتی ہے تو پورا ہونا دوسروں کو جب دینا ہے تو پورا نہیں دے رہے تو اپنے لئے پوری چیز مانگنا یہ غلط نہیں ہے اپنے لئے پوری چیز مانگنا غلط نہیں ہے مثلا آپ بس میں بیٹھیں بہتتر روپے ستر پر دو روپے اگر آپ کی بس کی ٹکٹ ہے آپ کے باس صرف ستر روپے ہے تو کنڈکٹر آپ کی پیسے لیتا نہیں لیتا دو روپے دو بھولتا ویسے ہی اگر کنڈکٹر ہمارے کو پانچ روپے واپس دینا ہے تو ہمیں پوچھنے میں شرمہ تھے پانچ روپے چیز مانگنا شرمہ نہیں کی ضرورت نہیں اپنا حق اصول کر سکتے ہیں یہ غلط نہیں ہے آپ کا ایک روپے بھی اگر کنڈکٹر کے باس باقی ہے تو آپ باقی اتا اپنا حق اصول کر سکتے ہیں یہ غلط نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نابطول میں کمی کرنے والوں کے اندر بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اپنا حق تو پورا اصول کرتے ہیں اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں ہاں ایک آدمی ہے لیتے وقت بھی زیادہ خیال نہیں کرتا خود لیتے وقت میں بھی زیادہ خیال نہیں کرتا دوسروں کو بھی کم و بیش دیتا ہے تو یہ اتنا زیادہ برا نہیں ہے خود بھی مکمل اصول نہیں کر رہا دوسروں کو بھی نہیں دے رہا تو یہ اتنی زیادہ بری بات نہیں ہے لیکن اپنی جب باری آتی ہے تو پورا اصول کر رہا ہے اور دوسروں کو دینے کی باریات یہ تو کم کر رہا ہے تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ جب وہ خود لوگوں سے تول کر ناب کر لیتے ہیں تو پورا پورا اصول کرتے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تول کر یا ناب کر تو گھٹا دیتے ہیں تو خود اپنا حق پورا اصول کرنا غلط نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف ایک بات بتا رہے کہ جب لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کو دیتے ہیں یا تول کر یا ناپ کر تو گھٹا دیتے ہیں یہاں تولنے اور ناپنے دونوں کا ذکر کرنے اور پہلے میں صرف ناپنے کا ذکر کرنے تو بتانا اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ اپنا حق پورا اصول کرنا غلط نہیں ہے مگر بڑی غلطی ہے کہ اپنا حق پورا اصول کرتے ہو دوسروں کا حق نہ دے یہ بڑی غلطی ہے اس لئے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو درارے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو فقر و فاقعے میں قہت میں مبتلا کر دیتے ہیں محتاج بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو کچھ گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتے ہیں جیسے اگر زینہ عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے زینہ کے عام ہونے کے وجہ سے وبائیں آسمانی وبائیں اتارتے ہیں کرونا ویرس نئے نئے قسم کے ویرس نئے نئے قسم کی بیماریاں جو اترتی ہیں ان کی طرف منصوب کرتے ہیں لیکن جب زینہ عام ہوتا ہے تو آسمان سے بلائیں اترتی ہیں اسی طرح جس قوم کے اندر سود زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مرعوب کر کے رکھتے ہیں دشمن کی حیبت کو ان کی دلوں میں ڈال دیتے ہیں اس طرح ایک گناہ کی ایک سزا حدیث میں بتائی گئی ہے کہ جب قوم یہ گناہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب ان پر مسلط کرتے ہیں ویسے ہی نارتول میں اگر کمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قہد کے اندر مختلع کر دیں گے فقر و فاقعی کے اندر مختلع کر دیں گے غریبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے کو ترسرہ محتاجگی کا مطلب یہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کوئی بھی کام آزادانہ طور پر نہیں کر سکرا ہر کام میں حکومت کے قانون کو فالو کرنا پڑا ہر جگہ اس پر بابندی ہے گاڑی اتنی تیز نہیں چلا سکتا اتنا ہی چلانا ہے یہ اپنے پاس سننا اتنا نہیں رکھ سکتا اتنا ہی رکھنا ہے تو یہ سب بھی محتاجگی ہے تو اللہ تعالیٰ نارتول میں کمی کرنے والوں کو محتاج بنا دیتے ہیں چاہے مالی اعتبار سے محتاج بنائیں چاہے پابندیوں کے اعتبار سے محتاج بنائیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اس لئے نارتول میں کمی کرنے سے خاص طور پر لوگوں کو بچنا چاہیے اور یہ آیت جب مدینے والوں کے بارے میں تو اس کے بعد سے لے کر آج تک مدینے والے جو ہے الحمدللہ زیادہ دینے میں مشہور ہیں تو اس لئے جو ہے ایک کھجور بڑھ کر دیتے ہیں کوئی غم نہیں ہے لیکن کم نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں جو نارتول میں کمی کرتے ہیں معمولی سے نفع کے لئے دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ فرمارے ہیں اتنا معمولی نفع لے کر کرو گے کیا دنیا میں تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے ایک دن مرنا ہے مر کر کیا یہ ان لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لئے جس دن یہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے دنیا میں سامنے والے کو کمزور محسوس کر کے دھوکہ دے دیئے لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے تھوڑے سے بھی اگر نارتول میں کمی کی تھی تو اس کا جواب اللہ کو دینا ہے کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی ہمت ہے جب نہیں ہے تو پھر نارتول میں کسی بھی اتوار سے کہ تولنے کے اندر نارتنے کے اندر ہو یا کسی کا حق ادا کرنے کے اندر ہو کمی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے ڈرارے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے سوروں میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی عذاب سے یا قیامت کے دن سے ڈراتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نارتول میں کمی کرنے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈرارے قیامت کا دن حوالہ دے کر کہ بھئی نارتول میں کمی مت کرو اس لے کہ ایک دن قیامت کا دن آئے گا اس دن تم کو اللہ کے سامنے جانا ہے تو کوئی بول سکتا کہ بھئی قیامت کا دن ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹنا ہے کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کف کا جواب دے دی انہم مبعوثون مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹنا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی ایسا ہرگز ما سمجھو انہ کتاب الفجاری لفیس جین گنہگاروں کا نام عامال سجین قید خانے کے اندر ہے گنہگاروں کا نام عامال کہاں ہیں قید خانے میں سجین اس جگہ کو بھولتے ہیں جو ساتوں زمین کے نیچے ہیں ساتوں زمین کے نیچے جہنم زمین کے نیچے ہے جنت آسمانوں کے اوپر اللہ نے بنائی ہے ساتوں زمین سے جہنم پھوٹے گی وہاں سے جہنم جو ہے بھڑکے گی اور وہی سے جہنم کو کھیج کر لائے جائے گا ساتویں زمین کے نیچے سے جہنم کو کھیج کر لائے جائے گا وہاں سے جہنم کا سولہ بھڑکے گا پھر پورے سمندر کو جو آج پانی بنا ہوا ہے اس پانی بھرے سمندر کو بھی اللہ جہنم میں تبدیل کریں گے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ اگر بدلنا چاہے تو پانی کے اندر بھی پانی سے بھی اللہ آگ پیدا کر سکتے ہیں شملہ میں شملہ سے ساٹھ کلومیٹر دوری پر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے تپتہ پانی وہاں پر میں گیا تھا دیوبن میں پڑتے وقت میں شملہ کی سردی آپ کو معلوم ہے کیسی سردی ہے لیکن اتنی خطرناک سردی میں بھی وہاں پر ایک حصہ ہے علاقہ ہے تپتہ پانی ہمیشہ پانی کھاولتا رہتا زمین سے پانی اور ایک نل میں نہیں پورا بڑا تعلاب ہے بہت بڑا تعلاب ہے کھاولتا ہے پانی اور اس پانی کا دھوہ اوپر محسوس ہو رہا گویا پہاڑ کے نیچے ہے وہ تو اس کا جو دھوہ ہے اتنا زیادہ دھوہ اٹھ رہا ہے کہ پہاڑ پر ٹھہر اس فاتمی کو محسوس ہو رہا اللہ کی نشانی دنیا میں ہے دنیا میں موجود ہے کہ اللہ تعالی ویسے سخت سردی کے علاقے میں زمین سے خود تپتہ ہوا پانی پیدا کر رہے ہیں وہاں لوگ جا کے سردی میں ناہ کر آتے ہیں دنیا میں اس کی مثال موجود ہے تو اللہ تعالی جہنم کو بھی سمندر کو اللہ تعالی جہنم بنا دیں گے تو ان لوگوں کا نام عمل کہا ہے سجین یعنی ساتوں زمین کے نیچے زمین کا حصہ ہے سجین جس کو کہتے ہیں وہ کافروں کی روحوں کے رکھنے کی جگہ ہے وہاں اللہ تعالی ان کا نام عمل لکھیں گے کافروں کا اب ظاہر بات ہے نام عمل ان کا جہاں ہوگا وہ بھی وہی ہوں گے جیسے ایک کتب خانہ ہے کتب خانے کی لائبریڈی کی جو ریجسٹر ہے وہ کہاں ہوتی ہے خود لائبریڈی میں ہوتی ہے اسکول میں کلاسز الگ الگ ہیں ایک سے دس تک کلاس الگ ہیں تو ہر کلاس کی جو حاضری ہے وہ اسی کلاس میں ہوتی ہے اس کلاس کی حاضری اس کلاس میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالی فرمارے ہوں کہ ان کا نام عمل سجین میں ہوگا جب ان کا نام عمل سجین میں ہوگا تو وہ بھی سجین میں ہوں گے یعنی وہ بھی جہنم کے اس حصے میں جو ساتھ و زمین کے نیچے ہے اللہ تعالی جو ہے نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم لوگوں کو ایک خوف دلانے کے لئے پوچھ رہے ہیں آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ سجین کیا ہے جیسے کسی کو ڈرانے کے لئے پوچھتے ہیں روڑی معلوم کیا تمہارے کو کسی کے ایک بڑے آدمی جس کے بارے میں خطرناک ہونے کے بارے میں سنے تو اس سے ڈرانے کے لئے سوال کرتے ہیں معلوم انہیں کن اس طرح کا جیسے سوال کرتے ہیں ویسے اللہ سوال کر رہے ہیں وما ادراکہ ما سجین آپ کو معلوم بھی ہے کہ سجین کیا چیز ہے یعنی وہ جہنم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کتاب مرقوم لکھی ہوئی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اچھا ہو یا بھوڑا سب کو لکھ کر رکھ رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے اور وہ فرشتے جو کچھ اس میں لکھتے ہیں اس کے بعد جب آدمی کی زندگی ختم ہوتی ہے اس کا نام عمل بند ہو جاتا ہے تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اسی کو بھولتے ہیں کتاب مرقوم مہر لگی ہوئی کتاب جس میں نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں جتنے گناہ کیے اسے ہٹانے سکتے ہیں نئی نیکیوں کو ایڈ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے مہر لگا ہوا نام عمل ہوگا وَيْلُ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لئے قیامت کو جو جھٹلانے والے ہیں یہ سب عذاب جو مان رہے ہیں نابطل میں کمی کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیتے ہیں تو یہ عذاب سے کون نہ دے گا جو قیامت کے دن کو مانتا ہے اور جو قیامت کے دن کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کو ڈرانے کا کیا فیدہ وہ تو مانتا ہی نہیں اس کو تو اللہ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کے لئے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں قیامت کو نہیں مانتے ہیں ان لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو لوگ بدلے کے دن کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے ایک خرابی کا کیا مطلب ہے آگے اللہ تعالی بتا رہے کہ جہنم میں جانے والے ان کافروں کے لئے سب سے جو بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے یہ بڑا عذاب ہوگا ان لوگوں کے لئے اس کی تفصیل انشاءاللہ نیچے آ رہی ہے وَمَا يُكَذِّبُوهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ جہنم قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتے ہیں مگر وہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں گنہگار ہیں قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کتنی قرآن کریم کی آیتوں ہم کو سمجھا رہے ہیں مالکی اومدین سورہ فاتحہ کے اندر ہر سورہ میں تقریباً اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ عقلی طور پر سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے جیسے اگزام ہوتا ہے اگزام میں پاس ہونے والوں کو تحفہ دیا جاتا ہے انام دیا جاتا ہے فیل ہونے والوں کو سزا دی جاتی ہے تو یہ ایک نیشنل بات ہے عام سی بات ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو بدلہ ملتا ہے اچھا اور غلط کام کرنے والوں کو اس کی سزا ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ باروار قیامت کا ذکر کر رہے ہیں اس کے موجود بھی کچھ لوگ قیامت کو نہیں مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہ کون ہے جو قیامت کو نہیں مانتا تو اس کے بارے میں اللہ فرمانے یہ جو حد سے آگے بڑھا ہوا ہے حد سے آگے بڑھنا کیا بندے کی جو حد ہے بندے کی ایک حد ہے اپنی عقل کو ایک حد تک استعمال کرنا اس سے زیادہ آدمی جو استعمال نہیں کر سکتا شروع میں بالکل بتایا گیا تھا کہ کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کے تین راستے ہیں ایک حواس دیکھ کر سون کر چک کر سن کر چھو کر ان پانچ طاقتوں کی طریقے سے کوئی چیز حاصل ہو جاتی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان سے حاصل نہیں ہو سکتی وہ چیزیں کس سے حاصل ہوتی ہیں عقل سے حاصل ہوتی ہیں مثلا دیوار کو دیکھ رہے دیوار کا کلر سفید ہے یہ آنکھ سے نظر آ رہا لیکن آنکھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دیوار خود بخود بنی ہے یا اس کو کوئی بنایا ہے یہ فیصلہ کون کرتی ہے عقل عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ دیوار جو خوبصورت کھڑی ہے یہ خود بخود نہیں کھڑی ہو اس کو کوئی بنانے والا ہے یہ عقل فیصلہ کرتی ہے تو انسان کے ہاتھ پیر کا کام ایک حد تک اس کے آگے عقل کا کام پھر عقل کا کام بھی ایک حد تک اس کے آگے وحی کا کام ہے اس کے آگے کی جو باتیں وہ وحی بتاتی ہے اللہ کے نبی بتاتے ہیں اللہ بتاتے ہیں تو آدمی کی حد کیا ہے جو بات اس کے عقل میں نہیں آ رہی ہے ان باتوں پر ان باتوں میں وہ اللہ کی بتائیوں باتوں پر یقین کرنا ہم ظاہر باتیں خیامت کو تو نہیں دیکھیں جہنم کو نہیں دیکھیں جنت کو نہیں دیکھیں اور یہ دیکھنا ہماری عقل میں بھی نہیں ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کو یہ ہمارے عقل سے واہر کی بات ہے تو ہماری حد کیا ہے ہم وہاں پر رک جانا اب اس کے آگے کی جو بات ہے اس کے آگے کی بات میں ہم کس پر بھروسہ کرنا ہے وحی پر اللہ کی آیتوں پر نبی علیہ السلام کی بتائیوں باتوں پر جو بھروسہ کرنا ہے تو حد سے آگے بننے والا بندہ کیا کرتا ہے وہ باتیں جو عقل سے سوچ نہیں سکتا ان باتوں کو بھی عقل پر سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ عقل کے دریئے سے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کا کوئی دن ہے ظاہری طور پر نظر نہیں آرہا اور گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دینے تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنی عقل سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے تو کیوں ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نہیں برس رہے کیوں ہمارے اوپر زلزلے نہیں آرہے یہ قرآن میں بہت ساری آتوں میں اس کا ذکر ہے لوگ جو ایک کفار نبی سے دریل مانگتے تھے آپ بول رہے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اگر ہمارا کام غلط ہے تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر آزار کیوں نہیں ہوتا رہا اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں تو قیامت کے بارے میں اپنے عقل کو چلاتے تھے حالانکہ عقل کی حد وہ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کی بتائیوں حد سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں معتد حد سے آگے بڑھنے والے بندے کی جو حد ہے اس سے آگے بڑھنے والے اثیم گنہگار ہیں تو ایساہی آدمی کیا کر سکتا ہے قیامت کے دن کو جھٹلا سکتا ہے آگے ایسے گنہگار بندے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آَيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کا افسانے ہیں پہلے لوگوں کی جو ہے گھسی پیٹی باتیں ہیں قیامت کے بارے میں جب قرآن کی آیتیں یا نبی علیہ السلام کی حدیثیں جو اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے تو وہ کہتا ہے یہ سب دیوانے باتا کرنوں کو پرانے باتا ایسی باتیں نیا زمانہ نہیں سوچ پرانے دیوانی کی باتوں کو چھوڑ دو جنت جہانم سب چھوڑ دو ایسا کہتا ہے کون کافر جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اللہ کی آیتوں کو سن کر کانپنے کے بجائے اس سے سبق حاصل کرنے کے بجائے کیا کہتا ہے اللہ کی آیتوں کے بارے میں یہ تو پرانے لوگوں کی گھسی بٹی باتیں ہیں لوگاں چکے ڈھرانے کے بات سے اسے باتاں بولتے کیا بھی نہیں ہے اس طرح سے کہتا ہے کاللہ ہرگز نہیں یعنی یہ جو سمجھتا ہے کہ قرآن کریم یا قیامت کی جو باتیں بتائی جارہی ہیں وہ پرانے لوگوں کے افسانیں ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے قیامت کا دن بھی حقیقت ہے قرآن کی آیتیں بھی حقیقت ہیں یہ جیسا سوچ رہا ہے کہ ایک افسانہ ہے ایک بہکی بہکی باتیں ایسا ہرگز نہیں ہے کاللہ ہرگز ایسا نہیں ہے بل رانا حلا قلوبہم بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ما کانو یک سیبون ان کاموں کی وجہ سے جو کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے کیا قیامت کو جھٹلانے کی بھئی اس دلیل کی وجہ سے ہم قیامت کو نہیں مان رہے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دیا ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گیا دلوں پر پردہ بڑا ہوا ہے تو اب حق کی باتیں وہ سنتے ہیں تو بھی اثر نہیں ہوتا جس طرح سے چکنی چٹان کے اوپر کتنی بھی تیز بارش پڑے اس کا ایک قطرہ بھی اس پر نہیں رکتا سارا پانی بہ کر چلا جاتا ہے اسی طرح سے ان لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں گناہوں کے کرنے کی وجہ سے کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اب وہ ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ نو علیہ السلام آپ کی قوم میں سے جو ایمان لانے والے تھے اسی اسی پر چار وہ ایمان لانے چکے اب اس کے بعد آپ کی قوم کا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے کیونکہ ان کے دلوں پر کیا ہو چکا ہے مہر لگ چکی ہے تو قیامت کو جو جھٹلا رہے ہیں وہ کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلا رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہم قیامت کو جھٹلا رہے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر کیا ہو چکا ہے زنگ لگ چکا ہے زنگ لگی ہوئی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوہے پر اگر زنگ لگتا ہے تو لوہہ ختم ہو کر مٹی جیسی چیز باقی رہ جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ باقی نہیں ہوتا اسی طرح سے ان کے دلوں پر بھی زنگ لگ گیا ہے اب یہ اس پر حق کی باتیں ہدایت کی باتیں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا رہے ہیں تو کیوں لگا رہے ہیں ما کانو یک سیبون ان کے اپنے آمال کی وجہ سے ان کے اپنے غلط آمال کی وجہ سے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے فوراں پورا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کیا گناہوں پر گناہ کرتا گیا تو کالے دھبے ڈاٹ ڈاٹ پڑتے جاتے ہیں اور دل جو ہے کالا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے اب اس پر نہ قرآن کی آیت کو جو ہے نصیت اثر کر سکتی ہے نہ کسی اللہ والوں کی نصیت کا کوئی اس پر اثر ہو سکتا ہے تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لقا دی اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نہیں سمجھ رہے ہیں کالا انہم عربہم یوم اید اللہ محجوبون ہرگز نہیں وہ لوگ اپنے رب سے اس دن روکے جائیں گے یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ بڑی سزا بڑی سزا جو بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے بڑی سزا ہے وحل وحل کے معنیے بہت بڑی خرابی تو یہ بہت بڑی خرابی آخر کیا ہے جہنم کا مل جانا وہ بھی بڑی خرابی ہے مگر اس سے بڑی خرابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے کس کے بارے میں بتا رہے ہیں کافر کے بارے میں تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ اگر جو ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنا دیدار کرائیں گے ایمان والوں کو انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے قیامت کے دن اپنا دیدار کرائیں گے لیکن جس کا جس کی موت کفر پر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑی جو سزا دیں گے وہ اپنے دیدار سے محروم کریں گے ایک سوال بیدا ہو سکتا ہے کیا کہ بھئی کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے کافر اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے اب جب اللہ کو نئیش مان رہا تو اللہ کو دیکھنے نہیں دیکھنے سے اس کا ایک اپر کیا اثر بڑھتا جیسے ایک عاشق ہے عاشق کو اگر معشوق نظر نہ آئے جس سے انہیں محبت کیا محبوب اس کا اگر نظر نہ آئے تو اس کو نہ دیکھ کر تڑپ جاتا ہے کئی دن ہوگے میرے محبوب کو دیکھے ہوئے تڑپ جاتا ہے ایک آدمی کسی سے نفرت کرتا ہے تو کئی دن ہو تمہارا چہرہ ندر کو بہت تکلیف ہو رہی میرے کو بولتا نفرت کرنے والے کو تو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے تو یہ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو اللہ کے دیدار سے محروم کرنے سے کیا فائدہ تو اس کا جواب علماء یہ لکھے ہیں کہ آدمی چاہے کتنے بھی کفر کے اندر مبتلا ہو جائے بہت بڑا مشرق بن جائے لیکن سارے لوگ جو شرک کر رہے ہیں وہ بھی حق کی تلاش میں شرک کر رہے ہیں جتے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں کوئی ایسو پربو کو مان رہا کوئی کسی اور کو مان رہا ہے کوئی خدا کا زبانی طور پر انکار رہ کر رہا مگر حقیقت میں وہ خدا کو مانتا ہے تو پہلہ پوری دنیا خدا کو تو مانتی ہے لیکن اللہ کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ غلط اختیار کیے اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ نبی نے بتایا تھا قرآن نے جو راستہ بتایا تھا مَا آنَا عَلَهِ وَأَصْحَابِ میں اور میرے صحابہ کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلو تو جو راستہ اللہ نے اللہ کے نبی نے بتایا تھا اس راستے پر نہیں چلے ورنہ ان کو بھی تلاش کس کی تھی خدا کی ہی تھی یہ الگ بات ہے کہ لفظ اللہ سے یہ چڑھتے تھے اللہ کے لفظ سے اگر چڑھتے تھے مگر ان کو بھی پہنچنا کی طرح ہی تھا اللہ تک ہی پہنچنا تھا اسی لئے پوجہ باٹ کر رہے ہیں اسی لئے جو ہے منتیں مان رہے ہیں پیزہ خرچ کر رہے ہیں یہ سب کیوں کر رہے ہیں حق کی تلاش بچ کر رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے جس سے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے بیٹا چاہے کتنا بھی نہ فرمان ہو جائے باپ کا لیکن باپ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے اگر اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی مارے کوئی اس کے باپ کو گالیاں دے تو اس کی جو اس کا بیٹا ہونے کا جو احساس ہے وہ جاگ جاتا ہے پھر اپنے باپ کو بچانے کے لئے اتر آتا ہے تو یہی بات ہوگی کہ وہ دنیا میں ظاہری طور پر اللہ کو اللہ کا انکار کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی محبت ہے ان کو بھی اللہ کے دیکھنے کا شوق ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس شوق تمہارے اس شوق کو پورا نہیں کیا جائے گا اللہ کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا پھر یہ لوگ جہنم میں پہنچیں گے دوسرا ازاد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار سے محروم کرنے کے ساتھ جہنم میں داخل کریں گے جہیم بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے دنیا کی معمولی سی آگ میں اگر آدمی کا تھوڑا سا ہاتھ جل جاتا ہے گرم گرم بگونے کو چھو لیتا ہے آدمی یا گرم پیچ اس کے ہاتھوں پر پڑ جاتی ہے تو آدمی کے ہاتھ پر فبول آ جاتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ بڑی ہے اس آگ میں جب اس کو ہمیشہ کے لئے داخل کر دیا جائے گا تو پھر سوچ کر دیکھیں کیا عالم ہوگا انہم نصال الجحیم تو یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں ثُمَّ يُقَالُوا پھر کہا جائے گا یہ وہی ہیں جس کو تم جھٹلاتے تھے جہنم کا دنیا میں انکار کرتے تھے عذاب کا انکار کرتے تھے ابو لہب کیا بولتا تھا تَبَّتْ يَدَا عَبِي لَحَبِيُ وَتَبْ مَا آغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا قَسَبْ اس سورے کی تفسیر میں بتا گیا تھا ابو لہب یہ بولتا تھا کہ میرے مرد بچے بھوت ہیں اگر سپوز موت کا فرشتہ آ گیا یا عذاب کا فرشتہ میرے پاس آ گیا تو پہلے تو اب پیسے پھیک کر اس کو خرید لوں گا رشوت دے کر اور اگر وہ رشوت سے بھی نہیں مانا تو میرے پاس میرے زبردست ہٹے کٹے بچے ہیں وہ بچوں کو پھیجوں گا مارو بلکو سب دیوانی باتیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ ایسا کر کے جو ہے وہ اللہ کے اس سے بچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے ایسا نہیں ہوگا وہ رشوت دے کر بھی نہیں بچ سکتے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کیا ہوں گے جہنم میں داقل ہوں گے ثُمَّ يُقَالُوا هَذَ الَّذِي كُنْ تُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ جس بدلے کو تم جھٹلاتے تھے اسی بدلے اسی کا یہ بدلہ ہے تو آدمی کو بول بول کر سزا دی جاتی ہے جیسے بیٹا نماز نہیں پڑھا مار رہے اور ایک بار نماز نہیں پڑھا اور ایک بار نماز نہیں پڑھا بول بول کر مار رہے تو تکلیف اور زیادہ ہوتے کئی کو تو بھی کرا رہے بھی گناہ میں یہ بول کی تو مار رہے یہ خود سزا پھر بول بول کر مار رہے یہ دوسری سزا امتحان میں فعل ہوتا تو اور ایک بار امتحان میں فعل ہوتا تو بول رہی کلنے پر حسید کر رہے تو یہ دبل سزا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم کریں گے جہنم میں داخل کریں گے اور پھر فرشتے ان سے کہتے رہیں گے کہ دنیا میں مزے کے ساتھ جو تم جہنم کا انکار کرتے تھے جنت کا انکار کرتے تھے یہ وہی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ان کو یہ عذاب دیں گے اس کے برخلاف وہ جو کافر ہیں وہ جیسے اپنی سزا کا انکار کرتے تھے ویسے ہی نیک لوگوں کے لئے جنت کا بھی انکار کرتے تھے اپنے بارے میں جیسے یہ کہتے تھے ہم کو کوئی سزا ملے گی نہیں ہم کو کوئی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اپنے بارے میں جیسے یہ بات بولتے تھے ایمان والوں کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ ان کو کوئی جنت نہیں ملے گی یہ کوئی اچھے آدمی نہیں ہے ان کو بھی کوئی راحت نہیں ملے گی تو اللہ پہلے ان کا بدلہ شکا دیئے ان کو شکا دینے کے بعد پھر دوسرا جواب دے رہے کلہ ہرگز نہیں یعنی تم جو یہ سمجھتے تھے دنیا میں ایمان والوں کے بارے میں کہ ان کو جنت نہیں ملے گی جنت کی نعمتیں نہیں ملے گی یہ سب غلط سوچتے تھے اِنَّا كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِعِ الْلِيِّينَ نیک لوگوں کا نام عامل علیین میں ہوگا ساتھوں آسمانوں پر عرش کے نیچے ایک جگہ ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا نام عامل رکھیں گے ظاہر بات ہے جب ان کا نام عامل وہاں ہوگا تو وہ بھی وہی ہوں گے نام عامل جب وہاں ہوگا تو وہ بھی وہی ہوں گے ریزروشن ہم کراتے ہیں ٹرین کے اندر تو جس ڈبے میں ہمارا نام لگا ہوتا باہر انٹری باکس دروازے کے پاس لگا ہوتا ہے نا بہتر سیٹوں کے نمبرات لگے تو جس ڈبے پر ہمارا نام لگا ہمیں اسی ڈبے میں تو بیٹھنا ہے لیکن کوئی سیٹ پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ جہاں ہمارا نام عامل ہوگا ہم کو بھی وہی رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ رکھیں گے جنت کی نیامتوں میں جنت میں جانے سے پہلی کی بات ہے یہ ایمان والے کی روح کو جب قبض کریں گے ابھی جنت اور جہنم کا فیصلہ تو نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو کیا کریں گے سبز پرندوں ہرے پرندوں کی جسم کے اندر اللہ ان کی روحوں کو ڈالیں گے اور یہ پرندوں کی شکل میں عرش کے نیچے درختوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے وہاں تہلتے ہوں گے کون نیک بندے اور جو گنہگار بندے ان کو تو ذات و زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ جو ہے دسادی سجین کے اندر اس کے پر خلاف ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھ رہے ہیں کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِعِ الْلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَعِ الْلِّيُونَ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے الْلِّيونَ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ بہت بڑی چیز ہے یہ اس کو بتلانے کے لئے سوال کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ الْلِّيونَ کیا چیز ہے کِتَابُ مَرْقُوم لِکھا ہوا نامِ عَمَال ہے يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ جس کو نیک لوگ مقرب لوگ جو ہے دیکھیں گے یہ نیک لوگوں کا جو نامِ عَمَال ہے یہ بھی لکھا ہوا ہوگا برے لوگوں کا نامِ عَمَال بھی لکھا ہوا ہوگا دونوں کے اللہ تعالیٰ عَمَال کو محفوظ رکھیں گے اور نیک لوگوں کے نامِ عَمَال کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ يَشْحَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ اسے نیک لوگ دیکھیں گے نیک لوگوں سے مراج فرشتے ہیں یا جو اللہ والے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح کو قفض کرتے ہیں فرشتے تو جیسے جیسے آسمان پہ جا رہے ہیں ایک ایک آسمان پہ جا رہے ہیں تو اس نیک بندے کی روح کے ساتھ اور بھی فرشتے جڑتے جاتے ہیں کوئی اچھا آدمی بلا آدمی آلہ اکیلے ایک بڑے مولانا مسجد سے اکیلے نکلے آدمی کوئی دیکھا سلام علیکم مولانا رہے کہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک آدمی ہوا پھر دوسرا آدمی ہوا پھر ہوتے ہوتے ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہو جاتی اس طرح سے ایمان والے کی روح کو جب قفز کر کے آسمان پر پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں کچھ فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں پھر دوسرے آسمان کے اس طرح سے جو ہے ساتھوں آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ فرشتے درخواست کرتے ہیں کہ اس بندے کا نام عمل دکھایا جائے کہ اس نے اپنی ساٹھ سال کی زندگی میں کیا کیا نیک عمل کی کتنی تحجد پڑھیں کتنے نمازیں پڑھیں کتنے ذکر کی ہیں ہم کو دکھاؤ اللہ کا یہ محبوب ہے اس کا نام عمل ذرا دیکھنے دو تو اچھے لوگ ہمارے کام کو دیکھیں یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کوئی چیز ہم لکھ رہے ہیں تو اچھا لکھنے والے لوگ اگر آپ کے چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام اچھا ہے آپ اگزام میں پاس ہو گئے آپ کا ریزلٹ بڑے آدمی مانگا کر دیکھ رہے ہیں ایم ایم مانگا کر دیکھ رہے ہیں یا سی ایم مانگا کر آپ کا ریزلٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی کہ میرا ریزلٹ فلاں آدمی دیکھا ویسے ہی ایمان والوں کا نام عمل اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھائیں گے اور نیک لوگوں کو دکھائیں گے یقینا نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے وہ کہا تھے جہنم کے اندر اللہ کے دیدار سے محروم اور یہ کہا ہوں گے نعمتوں کے اندر ہوں گے مسہریوں پر دیکھتے ہوں گے آرام کے جو کرسیاں ہوتی ہیں ویسی کرسیوں پر بیٹھ کر جنت کے نظارے دیکھتے ہوں گے جنت کے نظارے دیکھتے ہوں گے آج دنیا کے اندر ایسے ایسے فاموس بنایا جاتے ہیں جہاں پر آدمی اپنا دل بھیلاتا ہے سمندر کی پیچ پر وہاں جا کر جو ہیں پیچ وغیرہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا دل بھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں کے خوبصورت نظاروں سے جبکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے بارے میں جنت کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا کسی کان میں نہ سنا ہوگا اور نہ کسی کے خیال کے اندر ایسی نعمتیں گزری ہوں گے تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالی جنت میں دیں گے نئی نئی قسم کی نعمتیں اللہ تعالی انسان کو دیتے ہوں گے تو ان سب نعمتوں کا اللہ کی راحتوں کا نظارہ کرتے ہوں گے اے نبی آپ ان کے چہروں میں نعمتوں کی ترو تازگی کو محسوس کریں گے پہچانیں گے آدمی کا چہرہ ترو تازہ کب ہوتا ہے جب وہ خوشی میں ہوتا ہے چہرہ کھلا ہوا کب ہوتا ہے جب ترو تازہ ہے اور بلکل خوشی کے اندر ہے تب آدمی کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے ترو تازہ ہوتا ہے غم اور پریشانی کی وقت میں آدمی کا چہرہ خود بخصو کر جاتا تو اللہ تعالی نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ ان کا چہرہ ہمیشہ ترو تازہ ہوگا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ نعمتوں میں ہوں گے ہمیشہ اللہ کی نعمتیں ملیں گی تو ہمیشہ کیا ہوں گے ترو تازہ چہرے کے ساتھ ہوں گے جنت کی نعمتیں وقتی طور پر نہیں ہیں گزشتہ جمعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی جو عمر دی ہیں ساٹھ سال عبادت کیے تو اللہ تعالی صرف ساٹھ سال جنت نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ کی جنت دیتے یہ اللہ کا احسان ہے جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے حل عطا کا حدیث الغاشیہ کے اندر کہ ان لوگوں کو تسقہ من عین آنیہ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلائے جائے گا اس پانی کو مو سے قریب کرتے ہی ہونٹ کباب کی طرح بھن جائیں گے اور جیسے اندر پیے گا آدمی تو اندر کی انتڑیاں رگیں سب پھٹ جائیں گے وہ جہنمیوں کے ساتھ ہوگا لیکن جنت والوں کے ساتھ کیا ہوگا یسقونہ وہ پییں گے نہیں پلائے جائیں گے یسربونہ نہیں کہنے اللہ وہ خود پییں گے بلکہ یسقونہ پلائے جائیں گے پانی بھی پینے کی زحمت نہیں ہوگی جیسے ایک بڑی ملکہ ہوتی ہے رانی ہوتی ہے تو رانی کی خدمت میں اس کی چوٹی ڈالنے کے لئے دو چار نوکر اس کے کپوں کے لئے الگ نوکر ہر چیز کے لئے نوکر ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس اس طرح اللہ تعالی جنت میں جنتی آدمی اگر پینا چاہے تو ہاتھ کو اٹھا کر پینے کی زحمت بھی گوارہ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یسقونہ وہ پلائے جائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے یا جنت میں جو چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا ایسے بچوں جو جنت کے اندر خادم بن کروں گے ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ان کو جو ہیں پلائیں گے کیا پلائیں گے مرحیق مختوم مہر لگی ہوئی خالص شراب کیوں دنیا کے اندر گنڈی شراب سے بچے تھے تو اللہ تعالی مہر لگی ہوئی مہر لگنا برینڈ مہر لگنے کا مطلب کیا برینڈ بہترین کالٹی والی جو ہیں شراب اللہ تعالی ان کو پلائیں گے خالص شراب ایسی شراب جس کو پی کر آدمی کا سر نہیں چکرائے گا غلط اور گنڈی چیزوں سے بنی ہوئی شراب نہیں ہوگی بلکل خالص اور جو ہے بہترین شراب ہوگی ایسی شراب اللہ تعالی ان کو پلائیں گے خطام ہو مسک اس شراب پر جو مہر لگی ہوگی اور مسک کی لگی ہوگی جنت کا مسک سیل مارتے ہیں نا سراب کے باٹلوں پر اوپر سے مشین کے دریئے سے سیل مارتے ہیں جیسے تھمسف وغیرہ کے باٹل جو کانس کے باٹل ہوتے ہیں اس کو باغدہ اوپنر سے کھولنا پڑتا ہے تو سیل جس طرح سے مارتے ہیں اسی طرح سے جنت کے اندر جو شراب ہوگی وہ شراب کو بھی اللہ تعالی ڈھک کر رکھیں گے جس چیز سے ڈھکیں گے ڈھکنے کے بعد اوپر اللہ تعالی مہر لگائیں گے کس کی مشک کی خوشبو کی اللہ تعالی اس پر مشک لگائیں گے تو آپ اندادہ کر کے دیکھئے جنت کا مشک اس کے اوپر اس کی مہر لگائی گئی ہے تو وہ جنت کی شراب کیسی ہوگی اس کا مزا کیسے ہوگا تو اللہ تعالی اس کا بدلہ بتا رہے ہیں ایسی چیزوں میں ریس کرنے والوں کو ریس کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالی یہ فرمانے ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی دکان ایک ہے تو میں دو کرلوں وہ ایسا ہے تو میں ویسا ہو جاؤں اس کا کر ایک فلور کا ہے تو میرا کر دو فلور کا ہو جاؤں ان چیزوں میں ریس کرنے کے وجہ ریس کس پہ کرنا چاہیے ایسی چیزوں میں جنت کے کاموں کے اندر اگر ریس کریں گے اچھے کاموں کے اندر ریس کریں گے تو دنیا میں وقتی طور پر آدمی کو پریشانی ہوگی لیکن آخرت میں اللہ تعالی اس کا بدلہ بہترین دیں گے گدشتہ سورے میں بھی آیا تھا کہ انسان دنیا میں مسئیبتوں سے خالی نہیں ہے کوئی بھی انسان مسئیبتوں سے خالی نہیں ہے اور اللہ تعالی انسان کو سمجھا رہے کہ جب تجھے دنیا میں مسئیبتیں ملے گی ہی ہمیشہ مسئیبتوں میں رہنا ہی ہے تو پھر اچھی چیزوں میں مسئیبت برداش کر لو کوئی انسان راحت کے لئے نہیں آیا دنیا میں ہر ایک کو مسئیبتیں ہر ایک کی مسئیبتیں علاقہ لگتا ہے کئی ہیں تو جب مسئیبتوں میں رہنا ہی ہے تو اچھے کاموں میں مسئیبت برداش کرو تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ اگر ریس کرنا ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینا ہے تو کن کاموں میں حصہ لینا ہے مفیدہ علی کا ایسے کاموں میں جنت والے کاموں میں آدمی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ومیزہ جو ہومی تسنیم اور جو جنت کے اندر شراب پلائی جائے گی اس شراب کے بارے میں اللہ فرمارا ہے اس شراب میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی تسنیم کیا ہے ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے پیئیں گے اللہ کے بالکل خاص بندے اس کو بولتے ہیں مقرب اور درمیانی بندے عبرار اور اس کے نیچے ہوں گے مؤمنین نیک بندے تو تین قسم کے جو ہیں بندے ہوں گے بالکل اللہ کے قریبی اور نیک لوگ پھر اس کے علاوہ جو بھی کلمہ پڑھ لیا اللہ کو مان لیا وہ تو اللہ فرمارا ہے کہ اللہ کے خالص اللہ کے قریبی وی آئی پی لوگوں کو وی وی آئی پی لوگوں کو جو اللہ تعالی جس ندی کا پانی پلاتے ہیں اس ندی کا تھوڑا پانی ان کی شراب میں ملائے جائے گا کس کی شراب میں عبرار درمیانی جنت میں جو رہنے والے ہیں درمیانی قسم کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو تو ہائی کالٹی کے لوگوں کو پینے کیلئے بھی تسنیم کا پانی دیا جائے گا لیکن ان لوگوں کو پینے کیلئے تسنیم کا پانی نہیں البتہ ان کی شراب میں ملاوٹ کس پانی کی ہوگی تسنیم ایک نہر ہے ایک ندی ہے اس ندی کے پانی اس کی جو ہے ملاوٹ ہوگی شراب میں پانی ملا کر لوگ پیتے ہیں تو عرب کے اندر بھی یہ رواج تھا تو معمولی پانی نہیں ہوگا بلکہ جنت کی ایک نہر کا پانی ہوگا آئی نئی شربوا بیہ المقربون وہ ایسی ندی ہے جس سے اللہ کے مقرب بندیں پانی پیتے ہیں یہاں تک جو ہے اللہ تعالی نیک بندوں کا تذکیرہ فرمائے کہ نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالی کا کیا سلوک ہوگا ان کی اللہ تعالی ان کو کیسی نعمتیں دیں گے پھر آگے دولوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ایمان والوں کے بارے میں بھی اور کافروں کے بارے میں بھی کہ جو ایمان والے دنیا میں پریشان ہیں کافروں کی ستانے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو غم زیادہ محسوس نہ کریں یہ اپنے آپ کو اپنے کو ہار نہ دلائیں ہار نہ نہیں ہے مسئیبتیں پریشانیوں کے یعنی سے ہار نہیں ماننا ہے اور اسی طرح جو مسلمانوں کو ستا رہیں تکلیفیں دے رہیں ان کو بھی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے دونوں کو اللہ تعالی سبق دے رہیں ایمان والوں کو تسلی دے رہیں اور کافروں کو درہ رہیں کیا بولکے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا کَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَزْحَكُونَ یقیناً وہ لوگ جو جرم کیے سب سے بڑا جرم کیا ہے شرک ایسا جرم جس کی کبھی معافی نہیں ہو سکتی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا اللہ شرک کے علاوہ جو گناہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے تو اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا یقیناً وہ لوگ جو جرم کیے یعنی کفر کیے کَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَزْحَكُونَ وہ ایمان والوں پر ہستے تھے کہا دنیا میں صحابہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ غریب صحابی حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ غریب صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ غریب صحابی ان لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں پہننے کے لئے صحیح کپڑے نہیں ہیں اور پھر بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور ایمان کے خاطر تکلیفیں برداشت کرتے تھے تو یہ ابو لہب ابو جہل ایسے لوگ جو ہیں اعتبا شہبہ وغیرہ ایسے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر کیا کرتے تھے صحابہ کو دیکھ کر ان پر ہستے تھے دیکھو اللہ کو ماننے کے وجہ سے کیا حالت ہوگی ان کی تو لوگوں کا ایمان والوں کے اوپر ہستے تھے ان اللہ ذین آجرمو کانو من اللہ ذین آمنو یضحقون وہ ایمان والوں پر ہستے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب وہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے یعنی جس طرح آپ بیٹھے ہیں آپ کو کوئی دیکھ کر ایسا بات کر لیتے ہوئے ہس لیتے جا رہے ہیں تو آپ کو دل میں کیسا محسوس ہوتا رہے ہیں میرے بارے میں کیا بول لے لیں کیوں ہم بیٹھے ہیں کوئی دو آدمی سامنے سے گزر رہے ہیں اور ہمارے کو دیکھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں ہستے ہوئے آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں ایسا آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں تو ہمارے وہ کیا محسوس ہوتا زبان سے مو کھول کر بولتی تو سننے تو آتا کم سے کم کیا بول رہی مول کے لیکن زبان سے مو کھول کر نہیں بول رہے ہیں ایک تو ہمارے بارے میں غلط بول رہے ہیں اور کیا بول رہی ہوں وہ نہیں معلوم یہ ڈبل تکلیف ہوتی اس سے کیا بول رہی ہوں وہ معلوم ہو گیا تو کم سے کم یہ بات بول رہی ہوں وہ نہیں معلوم ہوں تو آدمی صفائی کیسے کر سکتا اپنی صفائی کیسے پیش کر سکتا صفائی پیش کرنے کا آدمی کو وقع نہیں ملتا کیا سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں تو اس لئے وہ جب ایمان والوں کے بات سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے ایمان والوں کو تکلیف دینے کے لئے وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمَا قَلَبُوا فَقِهِينَ اور جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے تو مزاق کرتے ہوئے لوٹتے یعنی ایمان والوں کے سامنے موجود ہیں تو بھی ان کو تکلیف دیتے تھے ان کی پیٹ پیسے جا کر بھی ان کو تکلیف دیتے تھے گویا مسلمانوں کو ستانا ان کا مشغلہ بن گیا تھا مسلمانوں کو ستانا مسلمانوں کو تکلیف دینا ان کا کیا بن گیا تھا مشغلہ بن گیا تھا سامنے رہے تو بھی تکلیف دی رہے مسلمان کوئی سامنے نہیں ہے یہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہیں تو وہاں بھی مسلمانوں کو یاد کر کے یہ کر رہے مزاق کر رہے وہ صحابی کو کیسا معنی معلوم میں کیسا یہ کر رہے تھے ایسا ان کو دیوی تکلیفوں کو یاد کر کے اپنے گھروں کے اندر کیا کرتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَظَالُونَ اور جب یہ کافر ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے گمراہ ہیں نعوذ باللہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں گمراہ ہیں حالانکہ اصل گمراہ یہ ہیں ان کے دلوں پر محل لگی ہوئی ہے مگر جو بوڑا عدمی ہیں بہرہ عدمی ہیں اور سامنے والے کو بولتا ہے کئی کو تحلو بولیں جی زور سے بولو بول گیا حالانکہ سننے اسے نہیں آرہا مگر سامنے والے کو کیا بولتا کئی کو حلو بولتا جی زور سے بولو بول گیا اپنی بیماری کو بیماری نہیں مانتا سامنے والے کو بولتا زور سے بولو بول کو انہیں زور سچ بول رہا مگر اسے سننے نہیں آرہا تو اپنی بیماری کو نہیں مانتا سامنے والے کو بولتا زور سے بولو بول گیا ویسا ہی خود گمراہ ہے اپنے آپ کو گمراہ ماننے تیار نہیں بلکہ الٹا کیا کر رہے ہیں سامنے والے ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں اب ذرا غور کریں دیکھو ان آیتوں پر بلکل ہر زمانے کے اندر سیم قرآن قیامت تک کیلئے اترا ہے قیامت تک کیلئے رہنمائی کیلئے اترا ہے ستانے والے چہرے بدلتے ہیں ایک زمانے میں نمرود ایک زمانے میں فیرون ایک زمانے میں ابو جہل اس طرح سے ایک زمانے میں یزید اس طرح سے بدلتے رہتے ہیں صرف چہرے بدلتے ہیں سوچ نہیں بدلتے ہیں اور یہاں جس کو ستائے جا رہا یہاں بھی ایک زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انتہ ہے ایک زمانے میں عبد الرحمان اور عبد الرحیم ہے جس کو ستائے جا رہا ہو بدل رہے ہیں ستانے والے بدل رہے ہیں لیکن طریقہ نہیں بدل رہا سیم یہ اچھ پالیسی ہیں آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوششیں کھلن کھلن بھی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کر مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں مسلمانوں کے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف بک رہے ہیں اور اپنی نیجی مجلسوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف ہی پلاننگ بنا رہے ہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ہو رہا ہے اور اسی طرح خود ہے دہشتگرد خود دیش کے دشمن ہیں خود دیش کے غددار ہیں انگریزوں کا ساتھ دینے والے انگریزوں کے پوشاری ہیں اور ہم کو کہتے ہیں ہم دیش غددار ہیں تاکہ کوئی ان کو نہ کہے کہ تمہیں دیش غددار ہیں چور کی بمڑی سب سے پہلے اردو میں بولتا ہے چور کی بمڑی سب سے پہلے چور جو ہے سب سے پہلے دوسروں کو بولتا ہے تمہیں کرے کہتی چوری تمہیں کرے کہتی چوری تاکہ کوئی اس کو نہ پوچھے کہ تمہیں کرے کیا بول کو دوسرے پوچھنے سے پہلے خود دوسروں کو پوچھتا ہے تو ویسا ہی آج کے دمانے میں کیا ہو رہا ہے دہشتگردی انہوں کر رہے ہیں ہتیار انہوں استعمال کر رہے ہیں بام انہوں پر آ رہے ہیں سارے غلط کام انہوں کر رہے ہیں مگر سب لاکت ہو پر ہیں کس پر مسلمانوں پر اور ہم پریشان ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں نہیں اللہ کا کلام اگر پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ دلوں کو اتمنان نصیب ہوگا اخبار پڑھیں گے تو اور پریشان ہوں گے اللہ کا کلام پڑھیں گے تو ایک تو حالات بھی معلوم ہوگے قرآن کے ذریعے سے اور حالتوں کا علاج بھی معلوم ہوگا آج کی میڈیا ایسی نہیں ہے جو آپ کو تسلی دے آج کی میڈیا صرف منفی چیزوں کو بیان کرتی ہے نیگٹیو چیزوں کو بیان کرتی ہے تاکہ آدمی زیادہ سے زیادہ ڈپریشن میں جائے لیکن قرآن ایسا نہیں ہے منفی چیزوں کو بتاتا ہے پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں کا طریقہ عام کافروں کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے سامنے بھی مسلمانوں کی دشمنی پیٹ پیسے بھی مسلمانوں کی دشمنی اور جو جرم خود مختلع ہے جس جرم میں وہ جرم دوسروں پر تھوپ رہے کہ تمہیں کر رہے تمہیں دیش دروہی ہیں تمہیں دیش کے غدہ رہے ہیں تمہیں ٹیروریسٹ ہیں تو دوسروں پر جو ہے الزام لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھئی تمہاروں کو نگران بنا کر بھیجا تھا کیا میں ایمان والوں کی نگران نہیں کرو بلکہ اپنی خبر نہیں ہے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئے ہیں دوسروں کے گھر کی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ان کافروں کو ہمیں مسلمانوں کے لئے نگران بنا کر نہیں بھیجے تھے ان کو تو اپنی فکر کرنے شاہیے تھا اپنی فکر سے غافل ہو کر کیا کر رہے ہیں دوسروں کی فکر میں بڑے ہوئے ہیں تو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ آج کے دن ایمان والے کافروں پر ہسیں گے دنیا میں کافر ایمان والوں پر ہستے تھے لیکن ایک دن آئے گا جس میں انشاءاللہ ہم سب ان پر ہسیں گے اور اسی کو بدلے کا دن کہتے ہیں اور یہ بدلے کا دن اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ دنیا میں ایمان والا جو اللہ کے خاطر تکلیفیں برداشت کیا تھا اگر قیامت کا دن نہ قائم ہو اور ان کی سزائیں ان کی تکلیفیں ان کو نہ دی جائیں تو پھر آدمی کو کیا ہوتا پریشانی ہوتی کہ بھئی دنیا میں بھی ہم کو ستایا گیا اور آخرت میں ان کو کوئی اس کا بدلہ بھی نہیں ملا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں آخرت میں ان کو بدلہ دینے اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَزْحَقُونَ آج کے دن ایمان والے کافروں پر کیا ہوں گے ہسیں گے مصہریوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے آرام کی کرسیوں پر بیٹھ کر جھلتے ہوئے کیا کریں گے دیکھیں گے کیا دیکھیں گے اس سے پہلے جب دیکھیں گے تذکیر آیا تھا تو وہاں پر کیا بتایا گیا تھا جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور یہاں دیکھیں گے زمرات کیا ہے ان پر ہونے والے عذاب کو دیکھیں گے ان پر ہونے والے جہنم میں عذاب کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے ہر آدمی کی جنت میں جہاں سے وہ اپنے ان دشمنوں کو دیکھ سکتا ہے جو جہنم میں جل رہے ہیں اسی طرح جہنم کے اندر بھی ایک راستہ اللہ نے ایسا بنایا ہے جہاں سے آدمی ان مسلمانوں کو دیکھ سکتا ہے جس کو یہ دنیا میں رہ کر ستاتا تھا کہیں گے کہ تو اگر ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا تھا اور تو اگر کفر کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا تھا تو یہ جنت میں بیٹھ کر جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسیریوں پر آرام کی کرسیوں پر بیٹھ کر ان کافروں کو عذاب میں بھنتا ہوا دیکھیں گے ان کو جو جہنم میں اللہ تعالیٰ جلا رہے ہیں جہنم کی سزا دینے یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم ہے نہیں کافروں کو تو ان کے آمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے کافروں کو تو ان کے آمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ تم کو سزا دے کر کریں گے کیا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ کو سزا دے کر کیا فیدہ ملے گا سزا تو اللہ تب ہی دیں گے جب آدمی اللہ کا نافرمان بنے گا نافرمانی میں حد سے آگے بڑے گا تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کو جو سزا دی جا رہا ہے یہ جہنم کا عذا وغیرہ یہ سب ان کے آمال ہی کا بدلہ ہے تو اس طرح سے جو آخر سورے کے اندر ایمان والوں کو تسلی ہے کہ دنیا کے اندر چھائے کتنی بھی تم کو تکلیفیں ملیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے مسجدیں توڑی جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کی جو جوابی کاروائی کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے ایسا بھی نہیں کہ بھئی مولانا بول دیئے بیان میں اللہ تعالیٰ جہنم میں دیکھ لیتی گئے تھے ان کو اس وقت میں ہمیں کیا بھی دنیا میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں دنیا دارول ازواب ہے یہاں ہمارے ہاتھ سے جو ہو سکتا وہ کرنا ہے وہ دشمن جس طرح کی تیاریاں کرنا اس سے بہتر تیاریاں کرنا ہے دشمن کی چال کے خلاف ہم کو بھی چال چلنا ہے دنیا کے اندر جو تیاریاں دائرے میں رہ کر اسلام کر سکتے ہیں وہ سب کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری کوشش دنیا کے اندر پوری نہ ہوئی تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں ان کو ضرورت کا بدلہ ملے گا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خدا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک و نشہد و اللہ الہ اللہ انتا و نستغفرک و نتو